اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو آج ہم جو پڑھیں گے آئی پی آر آپشن اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا گلوبر سوچ اب ہم پڑھیں گے آئی پی آر آپشن آئی پی آر آپشن کیا کاف کرتا ہے یہ آپ کے لائف رینڈنگ چلے ہوتی ہے کام کرتے ہیں آپ رینڈنگ لگا دیں اس کو تو آپ جو جو آپ چینڈنگ کرتے رہیں گے تو آپ کو اسی وقت پتہ لگتا رہے گا کہ کیا آپ مٹیریل لگا رہے ہیں کیا لائٹنگ میں ایشیو آ رہا ہے یا آور لائٹنگ ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے وہ آپ کو سب پتہ لگے گا لیکن اس میں اور ایک ایڈوانس آپشن ہے جو کہ میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آہ اس کی میں رینڈنگ کی ہوئی اب میں اس کو لکے جاؤں گا آئی پی آر پہ آئی پی آر میں جیسے کلک کروں گا تو یہاں پر یہ لائف رینڈنگ سٹارٹ کر دے گا یہ دیکھ اس میں لائف رینڈنگ سٹارٹ کر دی ہے آہ اب کی یہ کیا کام کرتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے لائف رینڈنگ جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایک آپشن ہے اب جیسے کی ہے فرکزیمپل میں پہلے اس کو چھوٹا چھوٹا کر دوں آپ کو سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا آگے لیا آتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میری لائف رینڈنگ چل لیا اب میں جیسے اس میں کلک کروں گا یہ دیکھیں میری لائف رینڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے چلی جب انٹیریئر میں یا زیادہ انٹیریئر میں ہی ایشو ہاتا ہے کہ میں ٹیرئر بغیرہ یا لائٹنگ بغیرہ لگا کہ ہم چیک کرتے ہیں اب یہ پورا ایریا کو لے رہا ہے تو یہاں پھر لائف رینڈنگ میں ایک اپشن آئی پی آئی کے اندر ایک اپشن آیا ہے جو نئے ورجن میں جی یہاں ایک اپشن ہے آئی پی آئی ڈی بک شیڈنگ کے نام سے ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو اس پہ بہت سارے اپشن دیکھیں گے آئیسولیٹ سیلیکٹڈ ہے آئیسولیٹ سیلیکٹ سیلیکشن ہے لائٹنگ ایمپیرہ اکویشنس ہے وائر فریم ہے نورمال ہے یو وی ایس ہے اس پہ دو تین بڑے ایمپورٹن ہو جو آپ کو دکھانے کے لیے اچھا آئیسولیٹ کا مینس ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز سیلیکٹ کر رہے اور اس کے بعد پھر وہ اپشن آئیسولیٹ ہو جائے گا دیکھیں میں فرص کر گیا آپ میں نے یہ چیز سیلیکٹ کی ہوئی ہے اور جیسے کلک کروں گا تو وہ کیا ہوگا آگے پیچھے کی سب اس نے لکا دیا ہے اگر فرص کر رہا ہے میں اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں والک واپسے والکی رینڈنگ دیکھا رہا ہے اور کسی چیز نہیں دیکھا رہا اسی طرح میں جنور میں کروں گا تو جنور پر دیکھائے گا یا بیسن کا دکھائے گا یا دکھائے گا یہ دیکھائے گا گلاس دکھائے گا یہ سارے چیزیں آپ کو دیکھیں گی کی کہ اب دیکھیں اتنی emeri лишь دیکھنے کیا سیلیکل دکھائے گا آپ کو یہ دیکھیں اے دیکھ لیےkindros کی دیکھائے گا چاہیے قسمتے میں معلوم ان کے جاتا ہوں کہ میری وال کی مشریل چینج ہو جائے تو میں کیا کروں گا میٹیریل میں جاؤں گا اس کا میٹیریل ہے یہاں سے میں میٹیرل چینج کروں گا ٹھیک ہے میں برائنل لے رہا ہوں فوری ہوں کیا آنٹ کیا آپ کو دیکھ جا ہے سمجھ آ جائے گیا کتنا فاضط už نمی'! اب میں نے یہاں پر دیکھئے میٹیریل چینج کر دیا میٹیریل چینج کرنے کے بعد انعائیمٹ میں چینج ہو گیا ہو گیا تو آپ کو اس دیکھ جائیں کہ کہ یہ اچھا ہے یہ نہیں اچھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کلی کر کے دوبارہ اسیلیٹ پر سیلیک کر دیں گے تو یہ نورمال آہ نورم آئی پی آر بن جائے گا ہمیں ہر جگہ کے انوائیمنٹ کی رینڈنگ کرنے شروع کر دے گا دیگا اب یہ آپ کو یہاں یہ تھوڑا اچھا لگ رہا ہے دارک کلر جن کو پسن ہے ان کے لیے آج یہ بہت اچھا ہے تو آپ بھی اس طرح کے مٹیریٹ سیلیکٹ کر کے اسی وقت دیکھ سکتے ہیں بابلہ آپ کو رینڈنگ کرنے کی صورت نہیں پڑے گی اسی طرح اب میں دوبارہ اسی مٹیریٹ کو دوبارہ اسی ملیاتا ہوں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا اب میں دوبارہ اس کو اسی ملیاتے میں نے کاپی پیس کیا ہوتا ہوں ٹھیک ہے پہلی چیز تو آپ کو سمجھ آئے گئے کہ یہ اسیلیٹ سیلیکٹڈ کیا اب کیا اسیلیٹ اپریٹس لوک سی لیکشن اب کیا ہوتا ہے لوک کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ہی ہم نے پہلے دیکھا تھا uh isolated selected اپس اپ اپس ہلا ہے اسیللیٹ لوکل سی لیکشن اب میں کیا کروں گا فرس ملے نہیں میں نے یہ ہلا سی لیک تھی کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں کر دوں گا اس کے GET سیلیٹ لوکل سی سیلیکشن اب جیسے کلک کروں گا אگ کنیا ہوا کہ یہ اس کو لوک کر دیا گیا اب میں کسی میں بھی وہ object میں click کروں گا تو وہاں کے رنڈنگ نہیں دیکھائے گا تو اب چلی کیا ہوتا ہے جب آپ کو کام کر رہا ہوتا ہے کہیں کلتی سے نہ دب جائے اس وجہ سے اسے lock کر دیتا ہے تو آپ آرام سے اس پہ material change کرنا جاتے ہیں یا اس کو تھوڑی movement بھی دینا جاتے ہیں کہ movement میں ہو رہی ہے فرس کرپا اندر کی طرف لے جاتا ہوں اندر کی طرف نہیں جا رہا ہے وہاں کبند کے ہمار ٹھیک ہے یہاں پر آ گیا یا اور اس کے اوپر کی طرف لے جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس object کے اوپر شیئے رنڈنگ چلے گیا اور کسی کے اوپر نہیں چلے گی تو یہ lock accident lock ہو جاتا ہے تو accident lock selection کا یہ مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے فرس کریں میں یہ لے دیتا ہوں یہ الیسٹہ لے لیتا ہوں اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی میری سی اسی ریم میں ہو اسی 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 ایریا میں رنڈنگ ہو تو آپ یہاں سے سیکسٹ کرے گا ریم لوڈر اور اسے کو لے لے گا اور اس کو بند کر دی جیگا تو آپ یہ دیکھیں صرف اسی ایریا کی وہ رنڈنگ لے رہا ہے فارس ایک سیکس میں مجھے یہاں کی ایریا کی چاہیے تو یہاں کی ایریا کی دکھائے گا اسی طرح یہاں کی ایریا یہاں اس ایریا کی چاہیے تو وہ make it اس ایریا کی دکھائے گا اسی طرح اس ایریا کی دکھائے گا اس میں یہ فائدہ دیا کہ آپ کا کام بڑی سپیڈ میں جلزی ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں کو نہیں رہتا اس پر ٹائم جاتا ہے تو یہ سیلیکٹڈ ایریا ہم نے لیا ہے تو اسی سیلیکٹڈ ایریا کو رینڈنگ کر رہا ہوگا تو آپ کا ٹائم بہت بجائے گا اور آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں یہ لائٹنگ مٹیریل وغیرہ کیسا ہے تو یہ ریزنس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اسی طرح اب ریزنس بند کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں سب کچھ ہماری رینڈنگ آگئی ہے اب جو تیسرا آپشن ہے یہاں پر لائٹنگ کا تو یہ سیلیکٹڈ کی رینڈنگ دکھائے گا آپ دیکھیں یہ سیلیکٹڈ کی رینڈنگ دکھا رہا ہے کہ آور لائٹ تو کہیں نہیں ہے فرس کہہ رہا ہے کہ نیچے لائٹ ہے میں لائٹ آپشن میں سیلیکٹ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہ سیلیکٹیں آپ کو سامنے آف کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی یہاں والی لائٹ بھی آف ہو گئی یہاں والی لائٹ بھی آف کر دیتا ہوں ہر جاگی کی بھی لائٹ آف کر دیتا ہوں آپ کے سامنے سیلیکٹ سیلیکی مٹیریل کی لائٹ دیکھ رہی ہے یہ اندر کی لائٹیں دیکھ رہی ہیں جو کہ میں آپ کو دکھانے کے لیے آپ فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ جاری لائٹ میں کھول ہوں ٹھیک ہے یہ لائٹ کھول دیتا ہوں یہ اوپر کی لائٹ آپ کو دیکھ رہی ہوگی تو آپ چاہتے ہیں کہ اتنی تھوڑا میں کم کرنا چاہتا ہوں یا زیادہ کرنا جاتا ہوں آپ زیادہ کرنا چاہتا ہوں ڈھاٹی کر دیتا ہوں اس طرح آپ کو لائٹ پتہ بھی لگتا رہے گا کہ آپ کی لائٹنگ اور لائٹنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو یہ سارے آپشنز ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے ساری لائٹ میں آپ کے سامنے میں کھول بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ ساری لائٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے فائدہ لائٹنگ کا کہ لائٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا آپ اپنے لائٹنگ وغیرہ چیک کر دیتا ہے اس حوالے سے ٹھیک ہے اب جیسے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس میں اپنے لائٹنگ وغیرہ چیک کرنا چاہتے ہیں اس کو تو آپ چیک بھی کر سکتا ہے یہ لائٹنگ بند کریں گے آپ کا یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب جیسے کہ آپ یہ چاہتے ہیں اسی میں لائٹنگ زیادہ دکھا دوں آپ کو فر تو یہ سارے سسلہ ہوتا ہے اس کا تو اب یہ سکتے لائٹنگ کے ساتھ آگے آپ آ جاتے ہیں تیسری چاہتے چاہتے طرف وائی فریم یہ اس کا اتنے خاص ضرورت نہیں ہے وائی فریم کی طرف آجاتا ہے وائی فریم دیکھ لیتا ہے یہ دیکھیں پوری وائی فریم آگئے ہیں آپ پر وائی برنگ کے آگے اگر آپ چاہتے ہیں تو سیلیکٹنگ بھی لے سکتے ہیں دیکھیں اس طرح تو یہ اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وائی فریم سے بھی آپ رینڈنگ کر سکتے ہیں آپ کو یہ پتہ رکھتے ہیں آپ کی لائنز کہاں کہاں آ رہی ہیں کندھا کدھر آ رہی ہیں ساری چیزیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اسی طرح ڈیفرنٹ میٹیریٹس شو کر رہا ہے کہ کوئن کوئن سے میٹیریٹس ملکی میں اسی طرح ڈیو بی ایس ہے یہ بھی ایسی ایسی شو کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز آپ کو یہ آپ شو کر رہی ہیں تو یہ ایسولیٹ بغیرہ ہے یہ ساری چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آئی ہوب یہ آپ کو یہ علیکلہ سمجھ آگئی ہوگی کہ آئی پی آر کیسے کام کرتا ہے کس طرح کرتا ہے اس کا کیا بینفٹ ہے اور جانے سے پہلے بھائی کو ضرور لائک کر دیدئے شیئر کر دیدئے اور سپرائز کر دیدئے اور اپنا بہت خیار رکھے گا اور دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ